ہمارا دین دین اسلام ہے اس کی سب سے پہلی تعلیم ہے علم حاصل کرنا اللہ سبحانہ وتعالی نے آدم علیہ السلام کو تمام چیزوں کا علمیں دے دیا بعض متقدمین اور بعض متاخرین مفسرین نے اس آیت کریمہ سے یہ مسئلہ مستمت کیا ہے کہ علم حاصل دین کے ساتھ ساتھ دنیا کا بھی کرنے کا ہے کیونکہ اللہ تعالی نے آدم علیہ السلام کو تمام چیزوں کے نام کا علمیں دیا یعنی جن جن چیزوں سے ان کو سابقہ پڑھ سکتا تھا جن جن چیزوں کی ان کو دورت پڑھ سکتی تھی تو اسی طریقے سے آج ہمیں بھی جن جن چیزوں کی دورت ہے چاہے اس کا تعلق دین سے ہو یا تو دنیا سے ہو ہر چیز کا علم ہمیں اور آپ کو حاصل کرنا چاہیے اب سوچ کی بات ہے جس دین کی بنیادی تعلیم ہی علم حاصل کرنا ہے آج وہ قوم علم کے میدان میں سب سے پیچھے ہے اس دنیا کے اندر جتنے بھی دین اور دھرم پائے جاتے ہیں تقریباً ہر دین اور دھرم کے اندر سچا کی اہمیت کو اجادر کیا گیا ہے لیکن کسی بھی دین اور دھرم کی بنیادی تعلیم علم حاصل کرنا نہیں ہے اسلام کی ہی بنیادی تعلیم علم حاصل کرنے کا ہے کہ جب پہلے انسان پیدا کیے جاتے ہیں اور فرشتے سوال کرتے ہیں ان کے پیدایش کی حکمت کے بارے میں تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ تمام چیزوں کا نام سکھا دیتا ہے اور فرشتوں سے کہتا ہے تم نام بتاؤ وہ آجیز آ جاتے ہیں اللہ تعالیٰ ترہ دیکھو ان کو مل میں میں نے دیا ان کو مل میں ہے ان کو جانکاری ہیں اور اسی طریقے سے دیکھئے قرآن کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ انشاءال کرنا ہے سورة النحن کے اندر کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تم سب کو تمہاری ماں کے پیٹوں سے پیدا کیا اس وقتے تمہیں کسی بھی چیز کی جانکاری نہیں تھی لیکن اس اللہ رب العالمی نے تمہیں آنکھیں دی تمہیں کان دیا تمہیں دل دیا تاکہ تم اللہ کا شکریہ آدھا کرو مطلب آیت کریمہ کا یہ ہے اللہ یہ بطلانہ چاہ رہا ہے کہ جب میں پیدا کیا تھا تو اس وقتے تو تمہیں کسی چیز کی جانکاری ہی نہیں تھی لیکن اللہ نے جو تمہیں آنکھ کان دیا دل دماغ دیا جیسے جیسے تم بڑے ہوئے انہی چیزوں کا استعمال کر کے بہت ساری چیزوں میں جانکاری تم حاصل کرتے ہو علمیں حاصل کرتے ہو تو یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے علمیں حاصل کرنے کا ایک ذنیا دیا ہے ایک وسیلہ دیا ہے ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ اللہ رب العربین کا شکریہ آدھا کریں کہ اے اللہ قیدہ ہوئے تھے کسی چیز کا علم نہیں تھا لیکن جیسے جیسے بڑے ہو رہے ہیں آنکھوں سے دیل کر بہت ساری چیزوں کی جانکاری حاصل کر رہے ہیں اور کانوں سے سب کر کے بہت ساری چیزوں کا علمیں حاصل کر رہے ہیں اور دل اور دماغ کا استعمال کر کے غور و فطرے کر کے بہت ساری چیزوں کا علمیں حاصل کر رہے ہیں لیکن یہ جو علمیں حاصل کرنے کا ہے اور اللہ رب العالمین کی دی ہوئی ان نیمتوں کا صحیح سے استعمال کرنے کا ہے جس میں ہمارے دنیا اور آخرت کیا فائدہ ایسے علمیں حاصل کرنے کا افسوس کی باتیں ہم آنکھ کام دل دماغ کا استعمال کر کے علمیں حاصل کر رہے چوری اس طریقے سے کرنے چاہیے ڈاکا کیسے ڈالنے چاہیے فراد کس طریقے سے کرنے چاہیے لوگوں کو دھوڑنا کس طریقے سے دینا چاہیے لوگوں کو دھوکم کیسے برانا چاہیے تو یہ جانکاری حاصل کرنے کے اللہ نے آنکھ کام دل دماغ نہیں دیا ہے آپ ان چیزوں سے ایسا علمیں حاصل کریں جس سے آپ کے آخرت کا بھی فائدہ ہو اور دنیا میں آپ کا بھی فائدہ ہو اور دوسرے کا بھی فائدہ ہو دوسروں کو نقصان پہنچانے والا علمیں آپ حاصل نہ کریں کہ آج ہم مسلمان یہ دوسروں کو نقصان پہنچے موچانے والے جانتائی زیادہ لے کے دھوکہ دینے والے ٹرک سے سکھتے ہیں لوگوں کو گلوکم بنانے والے ٹرک سے سکھتے ہیں لوگوں کے زمین جائدات پر تبزہ کرنے کے ٹرک سے سکھتے ہیں ان چیزوں کی جانتائی ہے لیکن ہماری آخرت کیسے سورے گی اور ہماری دنیا کیسے بنے گی معاشرے سماج اور سوسائٹی کا بھلا کس میں ہوگا معاشرے سماج اور سوسائٹی میں میرا نام کیسے ہوگا میری عزت اور احترام کیسے بنے گی میں معاشرے اور سماج اور سوسائٹی میں ترقی کیسے کروں گا ان چیزوں کا ڈل میں ہم اور آپ حاصل نہیں کر رہے ہیں